اب میں کچھ آیتیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ گیلیکسی ہے ہماری یہ لیٹرل ویو ہے یہ ٹاپ ویو ہے ملکی وی گیلیکسی جس کا حصہ ہے ہمارا سولر سسٹم یہ اس کا اسکیچ ہے ایکزیک پکچر نہیں ہے اس گیلیکسی کے اگر آپ ڈائیمنشنز دیکھیں تو ایک بازو سے دوسرے بازو ایک لاکھ نوری سال یعنی ایک لاکھ لائٹ ایئرز کا ڈیفرینس ہے ڈسٹینس ہے اس حصے سے اس بازو تک لائٹ ایئر کیا ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک لاکھ چھہزے آزار میل یا تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے ایک سیکنڈ میں اس کو سکسٹی سے ملٹپلائی کیجئے ایک منٹ میں روشنی کتنا چلی پھر سکسٹی سے ملٹپلائی کیجئے ایک گھنٹے میں کتنا چلی یہاں تک آتے زیادہ تر آپ کے کیلکولیٹرز کمپیوٹرز فیل ہونے لگیں گے کیونکہ فیگرز بہت دونچی چلی گئے اب آپ اس کو ایک گھنٹے میں آپ نے ٹائم نکال لیا کہ ایک گھنٹے میں روشنی نے کتنا سفرتیے گیا اس کو چوبیس سے ضرب دیجئے تو ایک دن میں روشنی کتنی چلی پھر تیس سے ضرب دیجئے ایک مہنے میں کتنی چلی پھر بارہ سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنی چلی it will be an astronomical figure ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے جتنا distance cover کرتی ہے اس کو one light year یا ایک نوری سال کہا جاتا ہے تو یہ کتنا فاصلہ ہوگا اب اندازہ لگائی ہے اور صرف اس گیلیکسی کے اس کہکشہ کے یہ ملکی وے جو دودیا کہکشہ ہے اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو ایک لاکھ light years چاہیے یعنی روشنی کے رفتار سے اگر آپ چلیں تو ایک لاکھ سال میں اس بازو سے اس بازو تک پہنچیں گے یہاں عظمت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی ایک گیلیکسی نہیں ہے بلکہ there are millions and millions of these galaxies پوری کائنات میں اور ان گیلیکسیز میں ہے کیا ساتھ ستارے جن کی different life cycles اگر آپ اسٹارس کی پڑھیں یا planets جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں سب سے بڑی سوال یہ آتا ہے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ رکے ہوئے کیسے ہیں رات میں جو آسمان ہمیں اتنے اچھا دکھتا ہے اس میں تارے نظار آئے چاند نظار آ رہا ہے یہ رکے ہوئے کیسے ہیں what is holding them وہ کیا چیزیں وہ کون سے قوت ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ یہ electromagnetic forces ہیں جن کے balancing سے ان کو ہم نے روک رکھا ہے it is just phenomenal آپ یہ سمجھئے کہ magnetic force کو control کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے اچھی example ہے وہ دھاران ہے وہ maglev train کا ہے کہ magnetic levitation سے ریل کی پٹری سے چھے انچوپا train رن کرتی ہے جس کو maglev train کہتے ہیں اس magnetic levitation سے ایک train کو صرف ہم نے چھے انچوپا اٹھایا ہے اور ان planets کا جو billions and billions of stars and planets اور سورج ہیں ستارے ہیں یہ کس طرح سے balance کی ہوئے magnetic forces کے ساتھ یہ کتنا زبردست calculation ہے کتنا زبردست حساب ہے اور اس کو جب آپ سمجھتے ہیں اور سورہ رحمان کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا توازن کی اہمیت کی وضاحت ہے کیونکہ آپ imagine کیجئے مجھے نہیں پتا میں نے بچپن میں کھیل کھیلا ہے اس کا ذکر میں ہمیشہ اس تقریر میں اپنی کرتا ہوں کہ magnet سے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پاس وہ موبائل فونس نہیں تھے یا سمارٹ فونس نہیں تھے جو آج آپ لوگ کے پاس ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ٹوٹی بھی چھوڑی ہوتی تھے سگریٹ کے پیکٹ ہوتے تھے ماچ اس کی ڈی بیاں ہوتی تھیں ماچ اس کی تیلیاں ہوا کرتی تھیں اور ان چیزوں سے ہم کھیل ڈیوائس کیا کرتے تھے اپنے لئے تو magnet سے ہم جو ایک کھیل ڈیوائس کرتے تھے اور وہ گھر سے جلدی سے کسی طرح جب امی کی نظر بچتی تھی سوئی اٹھا لاتے تھے یا آل پل لے لیتے تھے اب باگی ڈراؤز میں سے کہ کاغس کی اوپر پن رکھی اور نیچے magnet رکھ کے اس کو گھومانا شروع کیا تو اوپر سے وہ سوئی گھومتی تھی اب اس سوئی کو اگر آپ بیچ میں رکھ کے دونوں سائیڈ magnet رکھ لیں تو جدھر magnet کا فورس زیادہ ہوگا سوئی ادھر بھاگے گی ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ سوئی بیچ میں کاپ تیسی رہے گی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر کیونکہ یہاں پہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں ادھر کی magnet کی طاقت ادھر کی magnet کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہی ہے نلیفائی کر رہی ہے وہ سوئی بیچ میں ٹرائپڈ ہے اب آپ اسے امیجن کیجئے کہ اگر آپ ایسے ہی دو magnet اوپر نیچے رکھ لیں اور اس کاغس کو نکال دیں تو چار magnet کی بیچ میں ہنگ کر جائے گی نیوٹرل بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو بیچ میں ہنگ کرنے کے لئے ایک سوئی کو اب امیجن کیجئے اس یونیورس کو جس میں کتنے ملینز این بلینز اف پلینٹس اسی magnetic فورسز کے انٹرپلے کی وجہ سے ایک بیلنس کی وجہ سے ہنگ کر رہے ہیں جو اس کو سمجھ سکتا ہے وہ خالق کے عظمت کو سمجھتا ہے وہ پرماتمہ کی مہاتمہ کو سمجھ سکتا ہے مہانتہ کو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے اور اس وقت وہ کنوینس ہوتا ہے کہ جب اس پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں تو میں اس کے قانون کو کس طرح سے ایک جزدان میں لپیٹ کے بینا سمجھے اوپر رکھ سکتا ہوں اور اس کو فالو نہیں کرتا